موسیقی السلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں کرتلان حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر کیوں میں اس ٹائم لاہور کی ایک بڑی معروف پاکٹ انار کلی میں موجود ہوں کسی کو شادی کی شاپنگ کرنی ہو کسی کو اپنی عام استعمال کی کچھ چیز دینی ہو کسی کو برطن خریدنے ہو تو ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ انار کلی کا رخ کیا جائے کیونکہ ایک تو یہ سستی مارکٹ ہے اور دوسری جو ہے یہاں پہ چیزوں کا میار بہت اچھا ہے لیکن اس ٹائم جو ہے یہاں پہ ابھی بھی جو ہے مارکٹ میں ویسی رونک نہیں ہے جو کہ انار کلی کا خاصہ ہوا کرتی تھی آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہی سوال آج میں لے کر آئیوں انار کلی میں میرے ساتھ رہے گا موسیقی شادیوں کا سیزن ہے اور ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ انار کلی جا کے جو ہے شادی کی شوپیں کی جائے مجھے اچھی طریقے سے یہ آتی ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ہم جب لہور آتے تھے اپنی ناندی کی گھر تو ہم امی صاحب ہمیشہ کہتے تھے ہمیں انار کلی بزار لے کے جائے جائے یہ وہ جگہ ہے انار کلی بزار وہ جگہ ہے جہاں سے میرے بچپن کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اس گلی میں جب ہم نے کبھی آتے تھے تو یہاں پر کبھی جو ہے پیدل چلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی انار کلی کا جو دکان دار ہے وہ کبھی جو ہے فارغ دی بیٹھتا ہے اور اس کے بعد جو ہمیشہ کاروبار اس کے پاس رہتا تھا لیکن اب میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ اب جو ہے یہاں پر سناٹے کا راج ہے چاہے وہ جولری شاپ ہو چاہے وہ برائیڈل ڈریسز کے دکانے ہو جو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے کافی زیادہ جو ہے اپ سائی ڈاؤن ہو چکی ہیں یہ تبدیلی سرکار نے کیا کیا ہے یہاں پر آکے دکان داروں کا کیا کہنا ہے سلام علیکم سر سر میں ابھی اپنے پروگرام کے آغاز سے بتا رہی تھی یہ انار کلی وہ بزار تھا جہاں پہ کسی کو یابشت پیدل چلنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی ایسا ہی تھا ایسا ہی تھا کتنے ایسے سے آپ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں پچیس سالوں پچیس سالوں میں کبھی آپ نے انار کلی بزار کو اتنا تھنڈا دیکھا ہے جی نہیں یہ جب سے عمران ہاں کی آئی ہے گورنمنٹ انہوں نے تو بیڑا گھرہ کر دیا ہے روٹی بھی چھین لی ہے گھر بھی چھین لی ہیں اب صرف تن میں کپڑا ہے جو ہے وہ چھیننے والا رہ گئے بس وہ یہ چھنوائیں گے نا عمران ہاں سب ان کا ایم یہی ہے یہی ایم لے کے آئے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی غریب نہیں رہنے دیں گے کوئی کچھ سوائے امیر ہی ملیں گے یہاں پڑا یہ بزار کی کیا صورتحال ہے مارکٹ کی لوگ گالیاں دے رہے ہیں عمران ہاں کو بس ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے اس کو انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا ہے اور یہ شادیوں کا سیزن ہے پیسے ہی نہیں ہیں روٹی کھانے کے لیے یہ تو انکل یہ تو شادیوں کا سیزن ہے یہاں پہ تو یہاں پہ تو رشت ختم نہیں ہوتا تھا بس یہ خانہ خراب ہوا ہے انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا آپ کیا کہتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے اپنے عمال کی اس طرح کے ڈالر ایک سو ساٹھ کا لے گئے ایک سو پینسٹھ کا لے گئے ڈالر تو بزنس کیسے چلے گا لوگوں کا بزنس ہے ہی نہیں اگر تھوڑا سا تھا بھی تو انہوں نے بلکل ہی اس کا بھٹھائی بٹھا دیا بٹھا دیا آپ کیا کہتے ہیں بھٹا بیٹھ گیا ہے ہاں بزنس کو تو آبیسلی فرق پڑا ہے لیکن بات یہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم خود کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں دو دو وقت کی روٹی کے بجائے لوگ یہاں ایک وقت کی روٹی پر آ گئے ہیں کیا ٹھیک کریں نہیں مل رہی نا سر مشکل ہے مشکل ہوگی آج گورمنٹ جو ہے نا امران ہاں کے ان کے بھی جو وزیر وزراء منسٹرز ہیں وہ بھی دیاری باز ہیں سارے وہ پیسے لگایا کہیں انہوں نے بھی پیسے کمانے ہیں پچھلوں میں اور اگلوں میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں نہیں یہ اس سے بڑے ٹاکو ہیں یہ اس سے بڑے ٹاکو ہیں سلام علیکم اللہ تعالیٰ اس کو ٹاکو کر دے امران خان امران خان نا نا کسی کے لئے بدعائی نہیں کرتے اس نے سب کچھ تباہ کر دیا ہم غریبوں کہے کیا مزاق کو راتا ہے اس نے بولا کہ تبدیل آنگا یہ کسی طرح تبدیل آیا ہے صرف غربت کے لئے تبدیل آئی ہے اور اس نے کیا ہوئے آنٹی بجڑا ٹاکو تھا مہا جی واہ آنٹی یہاں پر آگے میلہ لوٹ کے لے گئیں ہیں کیا ہوئے بھائی سب لوگ یہاں مہنگائی کیا تو پریشان ہے دکاندار طبقہ ہو عوام کی پہنچ پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے عوام کی قوت خرید یہاں ختم ہو گئی اسلام علیکم سر یہ عوام کی قوت خرید میں دیکھ کیوں ختم ہو گئی ہے ہم نے ساری قوت امران خان کو دے دی گیا ہاں جی وہ سب سے بڑا ڈکل ہے ہاں کر گیا رہا ہے سر سب دیلی لائیں گے ان کا وعدہ ہے وہ تو دیلی گیا اس نے لانی ہے جو الیکشن سے پہلے کیا کہتا تھا میں چھ مین میں یہ کروں امراض سعید او خیل ہے وہ امراضی وزیرا وہ کہتا تھا چھ ملین ڈالر آرہے پاکستان میں ہاں جی کہاں آئے ہیں وہ مران خان کی جی میں چلے گئے ہیں ہاں جی مجھا بتایا تھا خریبوں کی دکانے توڑتے ہیں یہاں پہ آکے آکے بلی گانا وہ کو نہیں توڑتے ہیں یہ سناٹا کیوں اتنا انار کارا بھاری نہیں ہے جی سلام لکم یہ شادیوں کے لئے مشہور تھا شادی کی شاپنگ پورے پچاس سال میں اتنی بدوائیں کسی وزیراعظم کو نہیں ملی جیتنی اس بندے کو بدوائیں مل رہی ہیں آپ یہاں پروگرام نہ کریں آپ لوکل ایریا میں چلی جائیں وہاں پہ جاں کے دیکھیں ستر پہ گلو آٹا ہے لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ یہاں نہ پروگرام کریں وہاں چلی جائیں میں وہاں پہ بھی پروگرام کرتی ہوں ہر طرف لوگوں کا یہی حال ہے جیتنی بدوائیں اس بندے کو مل کے کسی کون لیکن میری بات سنیں نا ملک کے حالات اتنے خراب ہیں تھوڑا سا وقت ہوں میں دینا چاہیے نا کتنا وقت لے گا ایک ساہ تو لے لیا اس نے نہیں بہتر ہوتے حالات نہیں کبھی نہیں کوئی حالات بہتر ہونے نہیں آیا ایسے حالات سارے مارکیٹ اسے پڑا ہوا ہے سارے لوگ غریب کام پر آئے اور اس نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا کتنا میں اچھے یہ بتایا کہ اس چاندیوں کا سیزن ہوتا ہے اس نے پٹانوں نے وٹ نہیں دیا ہے پٹان ایسے بدنام ہے لیکن میری بات سنیں بھائی مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا یہ انار کلی بزار میں تنا سناٹا پہلے تو کبھی آج تک زندگی بھی نہیں دیکھا اضافہ تک کافی ہوگا ہے ویسے زلو میں ویسے ہم نے مرانہاں کو بڑا ہی بیچ میں جاگنا ان کی خاطر ہم لڈتے رہی یہاں پہ دکان دارا ہوسکتا مگر ہماری بیستی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوگا بیستی ہوگئی آپ کی بیستی ہوگی ہم نے ان کو بیستی ہوگئی ہے ہم نے سارا ریڈ بر آ رہی ہے اور نے سارا کچھ کر دیا کہ اس سے ریڈ بار گیا شاتیوں کا سیزن کیسا چل رہا ہے انہار کلی کا ہم ہوجاناں کوئی بات نہیں ہمیں روتے جائیں جب تک یہ زندہ ہے اچھا یہاں پہ برائیڈل ریشے سے تچھے ملتے ہیں جولری اچھی ملتے ہیں جوت اچھے ملتے ہیں یہ خریدار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں اسی ہی ہی چھاڑ رہی ہیں یہاں ہی چھاڑ رہی ہیں آپ کے بچے ہوں سارے ہوں ساڑھے ستارہ آر بے آپ گزارہ پسند کوئی نہیں گزارہ کر سکتا آپ قرائے پہ رہتی ہوں پھر کیا کریں گی آپ کوئی نہیں کر سکتا سر گزارہ تم نے آنکھوں کہا نا ہی در آگے کریں گزارہ ساڑھے ستارہ آر بے اپنے لندہ سے بچے بلائے ہاں 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 جو ماما سے در آگے ساڑھے ستارہ آر بے کریں آپ اس کی قبر ماندے ہیں انشاءاللہ ایسی کورپلنگ کی طرف دوگت بھی دکاندار حضرات کاروباری حضرات بہت زیادہ متاثر ہیں بلائے نا کیوں نہیں بہتا ہاں ایک افتاری در آرہ کے دخوادے ہوں میں ساڑھے ستارہ آر بے کرائے کے اوپر میں اس کا شکر تو بن جائیں گا یہاں تو کس بن جائیں گے میں آپ کو یہاں پر یہاں پر دکار میں بھی لے کر چلتی ہوں یہ تو ہے نا کاروباری لوگ آپ ملازمین سے پوچھیں آپ بھی بتا رہے ہیں آپ کو دکھے ہیں ہم لوگ کتنے خوش ہیں ہماری طرح ہیں تو وہیں کھڑی ہیں ہماری طرح ہے پچاس ہزار پچاس ہزار میں سے میرے پانچ بچے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو تعلیم پر خرچ کروں پڑھائی پر خرچ کروں پہ ماری پر خرچ کریں اب ہم پتنی کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر جوتا لینے کے لئے ہیں ایسنی دور سے پھر ہمیں کچھ جوتا ہے مہنگا ہے مل ہی نہیں رہا نہیں ملتا اور میں ابھی میرے ساتھ بچے میں اس کو کہہ رہا میں کہیں آج بازار میں کچھ سناٹا سا چھاوہ پتنی کچھ چھٹی ہے ہاں یہ کی وجہ کیا یہی وجہ کہ مہنگا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری طرح ہے تو وہ ہی کھڑی ہیں مہنگا ہی تو ہاں پہنچ گئی پتہ نہیں بہت پیاری جولری آپ کی کچھ کچھ خریدار کھڑے تھے ابھی آپ کے پاس کچھ لے کر گئے ہیں یہ کھالی ہاتھ چلے گئے ہیں کھالی ہاتھ ہی چلے گئے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے صبح سے صبح سے بسم اللہ نے یہ کیا ابھی تک بسم اللہ کی شام کے ساتھ بز رہے ہیں جی ایسے ہی ہے کتنے بجے دکان کھولی تھی صبح بارہ بجے کھولتے ہیں اور رات کو دس بجے بند کرتے ہیں ابھی تک بسم اللہ نہیں ہوئی بلکل ایسے ہی ہے کہ پہلے کیا حالات ہیں آپ اتنے حالات کیوں خراب ہوگئے کہ ساتھ ساتھ گھنٹے ہو گئے ایک دکان دار اپنی دکان دار بسم اللہ نہیں کر پا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کرم ہمارے سامنے آرہے کیونکہ ہم نے وزیراعظم جس کو بنایا ہے ساری وجہ اسی کی ہے جیسا حکمران ہوگا الگ اور ویسے حکمران اور ابھی جو سیزن چل رہا ہے رمضان کے فوراں بعد عید کے فوراں بعد شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ لیکن اور آپ کی دکان میں سناٹا ہے کوئی خریددار ہی نہیں ہے ایک عید کے بعد ایسا ہوتا جی بھائی اسلام علیکم جی بھائی اسلام علیکم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کسی زمانے میں عید کے بعد فوراں واپس آتے دکان دار کہ اب تو سیزن ہمارا لگنے والا ہے جی جی تو عید سے زیادہ لوگ کماتے تھے سیزن میں اب کیا ہے صورتحال اب ہر بندہ پڑے چانے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے جو غریب تھا جو ایک روٹی کھاتا اسے مو سے روٹی بھی چھن گئی ہے بلکل بھائی کہہ رہے ہیں صبح سے بسمل آنی ہو نہیں نہیں کری یہ ہی ہے بس چلے جناب آگے آگے چلتے ہیں تو یہ یہاں پہ صورتحال ہے سلام علیکم جی لوگوں نے بڑی امیدوں سے عمران خان صاحب کو ووٹ دیئے تھے یہ کیا تبدیلی نظر آرہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ آج مارکٹ میں چھٹی ہے یہ ہی لگ رہا ہے کچھ تبدیلی تو آئی نہیں ہے کچھ تو آئی ہوگی مہنگائی کی تبدیلی اور مہنگائی کی آئی ہے کچھ نہیں آئی ایک عام خاتون کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے سلام علیکم جی ایہ نارکلی بزار کب سے آ رہی ہے میں تو کب سے آ رہی ہوں تقریباً دس سال سے آ رہی ہوں لیکن ان دو سالوں میں تو بہت زیادہ مہنگائی حروج پہ پہنچ گئی کون زمدار ہے یہ بڑے سیاستدان زمدار ہیں جو بیٹھے ہوئی ہیں ہمارے پرائم میسٹر تبدیلی سے یہی امیدیں تھیں کہ عام آتنی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی سوہل ہو جائے گی یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے آپ کو لوگ تبدیلی سے خوش نہیں ہیں میں تو بالکل خوش نہیں ہوں آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا ووٹ کو یہ تو ایک پرسنل بات ہے چھوڑیں اس ووٹ جس کو بھی دیا ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں لیکن آپ نے تبدیلی کو ووٹ تو نہیں دیا تھا یہ تبدیلی ہے ہی نہیں ہماری تو اڈیاں پیس رہی ہیں اڈیاں پیس گئیں گے اچھے کوئی کھاتا بیزا بندہ ہو کوئی مارا بندہ ہو ہر کوئی پریشان ہے لاکھوں والے بھی پریشان ہے ہزاروں والے بھی پریشان ہے تو جناب یہ یہاں پر صورتحال ہے انارکلی بزار میں یہ آپ کا بیرے شہد کا خوبصورت انارکلی بزار ہے جس کی بڑی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے انارکلی بزار میں یہاں پر بھی سناٹے چھائے ہوئے ہیں آخر کیوں دیکھیں گبرے کے بعد جی بریکی برد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں آخر کیوں اور ابھی میں موجود ہوں انارکلی بزار میں لہور کا دل ہے یہ لہور کی جان ہے یہ بڑے سے بڑے لوگ بھی اور غریب بتوسط دبقے کے لوگ بھی یہاں اسی بزار میں شاپنگ کرنے آتے ہیں لیکن اس سے ہم یہاں پہ جو ہے بکل ایک چھٹی کا سوال لگ رہا ہے دکانیں یہاں سجی ہوئی ہیں دکاندار یہاں پہ ہاتھ پہ ہاتھ سکے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی خریدار نہیں ہے بھائی سلام لکم بھائی خریدار ہی نہیں ہے اس لیے کہ لوگوں کو پیسی نہیں ہے کیسے کریں گے آپ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کرتے ہیں ٹیکس ہم دیں یہ کیا انصاف ہے انصاف ہی تو ہے تحریک انصاف ہے تحریک انصاف نے یہ کہتا ہے باہر انسان کو رولاؤں گا رو رہے ہیں آپ لوگ رو رہے ہیں جیب دیکھ لیں ہر انسان ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے آپ کہتے ہیں چھٹی چھٹی تو کوئی کارڈ بھی نہیں سکتا ہے ہم تو ادوار کی بھی نہیں کرتے چھٹی کیوں کہ ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں یہ جو بھی تاجر حضرات جو بھی جو ہرتال کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال آپ کو اس سے پاٹسپیٹ کریں گے بلکل نہیں کریں گے ہم ہرتالی کرتے ہیں کیوں نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں ہم کیسے ہرتال کریں ہمارے اگر تین چار بچے ہوں ان کے لیے کچھ کریں گے کہ ہرتال کریں گے گومواد نے ہمیں اس طرح کر دی ہے کہ آپ ہرتال کر ہی نہیں سکتے ہر تعلی نہیں کہہ سکتے سلام علیکم تبدیلی وہ سب لوگ یہاں پر گھا رہے ہیں پیٹا صحیح تبدیلی آئی ہے نا کیا اچھا اس نے کہا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آئی ہوں ہاں جی اب غریب مر جائیں گے تبدیلی تبدیلی اچھا نہیں نہیں مرے کیوں غریب کیوں مرے روٹی نہیں ملنے مرے گا نا اچھا آپ کو بھوک لگی ہے آپ اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے سکا ٹکڑا دے دی میں کھا لوں گی تبدیلو میرا پیٹ بردیا گوزارا ہو جائے گا ہاں جی تو یہاں میں وہ سکا ٹکڑا بھی کیا نہیں ملے نہیں نہیں بیٹا میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کہنے بیٹا سکا ٹکڑا گولی با رہے ہیں ہاں جی آپ اگلی ہفتے مجھ سے چار پراؤٹے دیسی کیوں کے لیے اچھا تو اگلی ہفتے تک جی گے ہی تلیں گے اچھا ورنہ آپ کی قبر پر اکھا بھائی جناب ایک اور دکان میں بھی میں جو ہے آپ بھی آپ کو لے کے جاتی ہوں خوبصورت سی جلڑیاں سجی ہوئی ہے اور یہ کاسمیٹکس کی دکانیں بھائی کیا کہیں گے آپ کتے پریشان ہیں مجبور ہیں آجز ہیں کام کی کوئی پوزیشن ہے نظر نہیں آ رہی جس طرح کہ انہوں کے وعدے تھے تو اس وعدے پر کوئی پورا نہیں اترے کیا وعدے انہوں نے ایسے کیا تھا جو آپ کو لگ رہے وہ پورے ہی نہیں اترے ایک بھی وعدہ پورا نہیں اترے راولٹا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میروں کو پکڑیں گا میر تو نہیں پکڑے گے نیچڑ ہمیشہ میڈل کلاس تپکا رہا ہے کوئی ہے لوگ آ رہے ہیں کوئی چیزیں بھی جا کے لے رہے ہیں آپ یہ پوری مارکٹ میں کیمرہ گھما کے دیکھیں کہ کچھ نظر آ رہا ہے آجز میں دیکھ رہی ہوں کسی دکان داری دکان دار نظر آ رہے ہیں لائٹے نظر آ رہی ہیں بل آپ لوگ اس کا یہاں پہ دیتے ہوں گے خریدار تو کوئی ہے ہی نہیں آپ یہ خریدار کہاں سے آئے کوفت خرید نہیں ہے کسی کی بھی کسی کی بھی جیب جادہ نہیں دے رہی یہ ضروریات زندگی نہیں ہے یہ ایکسٹرا ہے وہ ضروریات زندگی ہی نہیں پوری ہو رہی تو اس طرف کون آئے گا آپ یہ گھر کا خرچہ کیسے چل رہے ہیں یہ سمینہ کے خدمت گار رہے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو چیز خرید میں بھی آئی ہے نا تو دے دیں اچھا شام کو کچھ لے کے جائیں ہم بھی اپنے بچوں کا خرچہ لے کے جائیں لیکن اب تو کوئی کچھ نظر نہیں آرہا کچھ نہیں ہو رہا میں دیکھتی تھی وہاں کھڑو کے آپ بڑے تھنڈی تھنڈی آپ سانسیں لے رہے تھے آہیں بھر رہے تھے کیا آپ کو تبے چھپے ٹھیک ہے تبے ٹھیک ہے بلکہ گرمی ہے نا گرمی کی بھی گرمی سے آہیں بھر رہے ہیں یا مہنگائی سے آہیں بھر رہے ہیں یہ اتنی اچھی ہے آپ کے دکان ہیں لیکنah не کا خریدار ہی نہیں پوچھے گے جی سر امران خان کو اچھا کہا نہیں سر آپ کہنا چاہتے تو آپ مہنکل کے cię fé points میں نہیں اچھا کہوں گا ے اچھے تھے ٹھیک ہے کوئی اتنا تنگ نہیں تھا اب تو جو انا سمجھ لے کہ عمران حان کو جو انا لوگ تیار نہیں نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے میرے سامنے آئے نا میں ایسے نہ کہیں بھائی ملک کا وزیراعظم ہے بھائی مجھے پکڑنا جس نے پکڑ لیں وام ساری تنگ ہے ایک بندے کو اگر مار کے باقیوں کو سکون ملے گا نا میں لیکن میری بات سنے وہ گریب آدمی تنگ آگئے آپ لوگ انٹرویو لے رہے ہیں سب کا تماشا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے بندے کو ہماری تنہائیں کار رہے ہیں کیا یہ کیا چال رہا ملک آپ چاہ رہے ہیں اچھے عمران حان نو بالکل نہیں لیکن وہ لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے ان کی کابینہ کا یہ کہنا ہے خزانے خالی ہیں کہ خزانے خالی ہم ٹیچرز لوگ ہم ہماری وجہ سے یہ لوگ یہاں تک پہنچی ہے کیا ہماری تنہائیں کارٹنے شروع کر دیا اس بندے نے کیا تعلیم ہے اس کی کچھ نہیں ہمارے لیے یہ زیڑو ہے وہ عوام کو نا عوام کو بول کی طرح بلے بے کھیل رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یار غریبوں کی خواہ بہت بڑی ہوتی ہے کوئی اگر دماغ کسی کا الٹ گیا تو خوراں اس کو لگ جانی ہے آنجی بینظیر مرگی کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تبدیلی بس تبدیلی بھائی کیا تبدیلی وہ یہ کہتے ہیں میری باہ سونے کہتے ہیں کہ پچھلے سارا ملک بیچ کے کھا گئے خزانے خالی گئے دیکھیں 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 ڈاکو تھے کرب تھے اگر وہ انہوں نے کھایا تو انہوں نے کچھ بنایا بیچ نے کیا کہ اس نے صرف کھایا کھایا اس نے کچھ نے بنایا ہم غریب لوگوں کا یہ حق چین رہے ہم کبھی بھی نہیں چاہے گا یہ آمیران اوپر آئے یا یہ وزیر آزم راہی ہے جتنی جلدی ہو سکتا یہ اتر جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ شاپنگ کرنے آئی انار کلی میں جی ہاں بلکل خالی ہاں لگ رہی ہیں ابھی تھا ہم لوگ آئے ہیں جو لوگ تین سو جو چیز تین سو کی تھی وہ چار سو پہ چلی گئی ہے کون بہتر تھا نواز شریف نواز شریف بہتر تھا بلکل اس لیے ہے کہ اگر اس نے کھایا تو اس نے ملک کا بھی کچھ نہ کچھ کی ہے کچھ بنایا ہے لگایا بھی ہے ایسے یہ بھائی کھایا تو لگایا بھی ہے بلکل ایسی ہے نواز شریف کی حکومت میں دیکھیں یہ انار کلی ہے یہاں فاؤنر انڈین ہر طرح کی کیٹاگری کسٹمر آتے ہیں مددب ایک تریخی مارکٹ ہے یہ اور آپ بلیف کریں کہ جب سے عمران خان صاحب آئے میں اس مارکٹ کا ایسے حالات ہیں کہ آپ کیمرہ میں انا آپ کا دکھائے کہ یہاں پہ بلکل سناٹا ہے یہاں کسٹمر کا بلکل روجان نہیں ہے بلکل عمران خان صاحب نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے بھر آپ کو دیگے بتایا ہے ان کو جو خان صاحب کو جو لوگ بتاتے لوگیں جناب ایسے نہیں ایسے پالیسی بنا رہے جائے دیکھیں دیکھیں دی جو ان کے دائیں بائیں جو ان کے ایم پی ہیں میں نے سب وہ کسی کھیت کے وہ نہیں ہے پودے یا پھل جو بھی ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پہ اس نے آگ لگائی ہوئی ہے یہ ہمارے سٹرال لگتے ہیں یہ کارٹ پریشن کھل یہاں ہم آگے کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں ہمیں ہمیں پیڑ لگا ہو ہے پیڑ لگا ہو ہے ہمیں پیمٹ دیں ہمارے سٹرال نہیں لگ رہے دیکھیں ہم غریب لوگ کہاں جائیں تقریباً آدھے گھنٹے سے زائد ہو گیا ہے مجھے یہاں پر انارکلی بزار آئے ہوئے اکہ دکھا لوگ یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں جو کہ یہ لوگ یہاں پر آکے شاپنگ کر رہے ہیں اور میں وہی اگین بار بار ایک بات یہی کر رہی ہوں پورے پروگرام میں یہ انارکلی بزار وہ تاریخی بزار ہے لاہور کا جہاں پر کبھی جو ہے کسی کو یہاں پر پی رکھنے کی یہاں پر جگہ نہیں ملتی تھی تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ دکانیں یہاں پر خالی ہیں سناٹے یہاں دکانوں میں دکان دار یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ تک کے بیٹھا ہوئے کوئی یہاں پر تھنڈی آہیں بھر رہا ہے کوئی یہاں سر پہ ہاتھ تک کے بیٹھا ہوا ہے خریدار پریشان ہے عوام پریشان ہے بھائی آئی کوئی ہے رش ہے یہاں پر کاروبار ہے کسٹمر ہی نہیں ہے جب سے یہ کارپریشن غیرہ آ رہی ہے کبھی سمان اٹھا کے لے جاتے ماری کبھی تھوڑ کوڑ شروع کر دیتے ہیں یہی سلسلہ چاہتا ہے سارا دن فارق بیٹھے دعائے کہ کسٹمر آئے کچھ چیز بیچے گھر کے لیے تبدیلی کو جانتے ہیں تبدیلی جو بیڑا گھرک کیا ہوئے تبدیلی نہیں جانتے آپ کی طرح ہی جانتے ہیں سوڑا سوڑا ہم بھی یہ تبدیلی کو جانتے ہیں کہتے ہیں تبدیلی نے تو خانہ خراب کر دی ہے نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں جب تک اپنے پیٹھ سے پٹی نہیں باندھیں گے مسئلہ آل نہیں ہوگا کیا کرے ہاں سٹینڈرڈ کم کر دے امیر آدمی کو کبھی فرق نہیں پڑا یہی تو بیروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی ہے عمران خان کی پولیسی بہت اچھی ہے میرے حساب پولیس اچھی ہے چھوٹی بن بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ لوگ یہ قوم جھوٹ بولنا چھوڑ دے ٹیک ہے ٹیک سپیر کریں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی ملک میں حلاد سب سے پہلی بات جو عمران خان صاحب کا وہ ہے وہ independent کرنا چاہ رہے ہیں کہ کردے سے نجات سوڑ سسٹم پہ تو یہ پورا پاکستان چل رہا ہے تو کیسے برکت ہوگی اس ملک میں جب سوڑ سے یہ پاک ہوگا لوگ سچ بولیں گے بجلی بھی چوری کریں گے اور چھوٹی بن ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے جہاں جی نولی کے دور میں بھی بجٹ آیا ہے تو ریٹ بڑے ہی ہیں کس کے دور میں بجٹ کام آیا ہے جو کردہ ملک میں آیا ہے تو کہاں گیا بڑھ کے بیٹا کیوں ہم پر پریشرائز ہوگی جناب آپ کے اپنی راہ ہے باقی لوگوں کی یہاں پر اپنی راہ ہے لیکن میری یہاں پر آئی ہے کہ انارکلی بزار کی کبھی ایسی صورتحال ہی دی کبھی تیس سناٹے نہیں تھے انارکلی میں کبھی تیس سناٹے نہیں تھے انارکلی بزار میں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد باہر حاضر ہوتے ہیں جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں آخر کیوں اور میں اس جب ابھی انارکلی بزار میں موجود ہوں ہم لوگ یہاں پر عوام سے بات کر رہے ہیں دکانداروں سے بات کر رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے مہنگائی کے حوالے سے ابھی تیلہ جولائی کو جو ہے ایک ہرتال کی بھی کال دی گئی ہے انجمن تاجران کی جارب سے دکاندر حضرات جو ہیں کاروباری حضرات جو ہے اس سرطال کو کیسے دیکھتے ہیں لوگوں کے ہر پر کیا کہنا ہے اسلام علیکم کیسے آپ خرید سے ہیں الحمدللہ گزارہ ٹھیک ہو رہا ہے گزارہ تو بند ہو گئے سب کا بند ہو گئے بلکل بند ہو گئے انیس بیس تو کوئی ہو رہا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکل دبائی پھیڑ دی انہوں نے دیکھیں ویسے بھی دبائی پھیڑ دیئے انہوں نے جو دکانے کہاں کہاں تک لے گئے ہیں جاتے یہ نشان لگا دیئے وہ دیکھیں یہ سب بیڑا گھر کر کے رکھ دیا کاروبار چڑھ رہا ہے منگائی اتنی ہوگی ہیں آج پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یونٹ پھر بڑھ رہا ہے آج پھر بڑھ رہا ہے وہ اگلے مینے سے شروع ہو جائے گا تو کیا کرے گی وہاں لیکن میری بات سنے جائے وہاں پہ مجھے ابھی ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے ہر دور میں ایسی ہوا ہے جائے وہ نوم کا دور ہو جائے وہ کسی کا پیچار ہو کما ہوں لیکن ہم بھی ان کو آپ گالیاں نکھا رہے ہیں کہ بھی انہوں نے کیا کیا ہے اگر آپ کے لیے کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا آپ کو لگ رہے کہ اس کنٹرول میں نہیں آرہا ہمیں سمالہ جا رہا نہیں سمالہ ہی نہیں جا رہا جو ٹیم ورک ہے وہ نہیں سیئی ان کی شاید امران خواہ صحیح ہو لیکن جو آگر ان کے کرندے ہیں وہ صحیح نہیں کرندے ٹھیک نہیں ہیں انکل سے بات کروں گی انکل یہ ان کے کابینر ٹھیک نہیں ہیں یہ کام سے ہی نہیں کر رہے ہیں کیوں یہ ان کے ان کے پاس اتنے قابلیت نہیں ہے نکم میں بسی نکم میں سمجھ لیں تبدیلی کیسی لگتی آپ کو تبدیلی ہے تبدیلی ہے پیٹول مہ گا ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی ہر چیز مہنگی ہو گئی تبدیلی ہو گئی اور کیا ہو گیا ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے ایک عام آدمی کا جو ہے لائف جو عام آدمی کا جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ تبدیل ہو گئے دیکھیں بازار میں رونک نہیں ہے بازار میں کسٹمر نہیں ہے لوگ روزگاری بڑھتے جا رہی ہے اور یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی سوائے سوائے بات کے پروپوگنڈے کے کچھ بھی نہیں کر رہی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی نونلی کے دور میں ترقی ہوئی ہے ایک عام آدمی کی ایک عام کاروباری شخص کی ایک نونلی کے پالوں نے زیادہ تر سڑکیں بنائی ہیں عوام کو کچھ نہیں دیا انہوں نے کیا 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 ہیں انہوں نے مہنگائی کیا سڑکیں بھی نہیں بنائیں سڑکیں بھی نہیں بنائی مہنگائی بہت کر دیا ہے بل بہت آرہے ہیں کیا کہ رہے ہیں اگر یہ سڑکیں نہ بندی تو یہاں گزرنے کے لیے دو دو تین سن گائنٹے لگنے تھے جگاڑی کو گزرنے کے دو دیجیں اتنی بڑی بڑی سڑکیں بنائی چل ہو کچھ نہ کچھ کیا تو یہ کیا کر رہے ہیں تو ایک سال ہو گیا ان کو آئے ہوئے کیا کیا میں وہی تو کہہ رہی ہوں انہوں نے تو سڑکے بھی نہیں بنائی ہی تو منگائی منگائی ہو ہی جا رہی ہے اور ہر طرف سے ڈالے ہی تو بھڑک نہیں پڑھ دی نا یہ تو کرد نہیں تو اتارنے نا کار اس کیسے اتارے میری بات سنے نا عوام کو نہ چھوڑ دیا ہے عوام پڑھ گیا ہے بجلی بڑھ گئی ہے لوگوں کے بس کھانے کو روٹی نہیں ہے مجھے یہ بتایا نا بہت عوام کیا کرے عوام کرد نہیں اتارا نا کیسے کردنے کے لئے کرنا ہے تو کی دے رہے ہیں دے رہے ہیں سب کچھ کنہ تمہیں کر رہے ہیں کنہ کمارے آپ کیسے گزارہ کر رہے ہیں ستارہ کسی کنکا ٹھیک کر رہے ہیں آپ بلکل نہیں ٹھیک کر رہے ہیں بلکل نہیں ٹھیک کر رہا ہے مار دیا گریب آدم کو بچارہ پینشن یافت ہے اس کو تو مل جاتے ہیں سولہ زار آٹھ سو روپے ہر مہینے ہر مہینے سولہ زار آٹھ سو ملتے ہیں وہ تو بیٹھ کے کھائے گا گریب سے پوچھو کیا حال ہے اس کا لیکن وہ میرا بھائی کہہ رہے تھے نیا پاکستان بنائے گا یہ نہیں نہیں کوئی نہیں کیا تبدیلی آئی ہے یہاں پر یہ تبدیلی آئی ہے سب فارغ بیٹھے ہیں دیکھو کس طرح بیٹھے ہیں یہ تبدیلی آئی ہے مجھے یہاں پر 35 سال لیکن اتنا بران میں نے آج تک نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا آپ دیکھو کوئی ہے کسٹمر کسی دکان میں کوئی دکان دیکھو کسی میں کسٹمر دکھا دے سب فارغ بیٹھے ہوئے آپ پر باتیں کر رہے ہیں بھئی تو آپ لوگ نکلتے ہیں کیوں نہیں آپ لوگ بات کرتے ہیں انشاءاللہ نکلیں گے تیرہ دکھر کوئی کھال دی ہوئی ہے انشاءاللہ ضرور نکلیں گے لیکن آپ پہ یہاں پہ بہت سائے دکان دار یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں میں ہرتالوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کرتے رہے جس کو ہرتال کرنی ہے سب کچھ ہوتا ہے فرق بڑھتا کیوں نہیں بڑھتا جب اوام ایک نکلتی ہے ضرور بڑھتا ہے جی بہت اچھی جولری ہے شادی کا کام تو بڑا روچ پر ہوگا سنے جولری تو فارغ بیٹھے ہیں اسٹم جولری کا کیا فائدہ ہے اسٹم لگانے کا ہاں جی فارغ بیٹھے میں شادی کا بھی تو سیزن ہے نا کہاں سیزن ہے تو کسٹمر ہائی نہیں دکھو مارکیٹ میں فارغ بیٹھے میں سونا اتنا بہنکہ تو امیٹیشن جولری بکھنی چاہیے یہ بھی نہیں لینے اسٹم اس کی بھی حیثیت نہیں ہے لوگوں کی پاس پیسے ہی نہیں ہے کیا کر دیا تبدیلی نے ملک کو خراب کر دیا اور کیا کر رہا ہے کون بہتا تھا شیر والے شیر والے بہتر تھے کچھ کام تو چل رہے تھے سڑکی بنا رہے تھے سڑکی بنا رہے تھے کام بھی چل رہے تھے اسی طرح لوگ باگ فارغ نہیں دے اتنے کام ہوتے رہتے تھے یہ تو اب جا گے اتنا نقصان ہو رہا دیکھو سلام علیکم تھی والکم اسلام کب سے آرہی ہے نارکلی بزار میں کافی عرصے سے آرہی ہے کب سے آرہی ہے آپ نے先 پر کرایا میں دیکھا ہے پہ 거زہ کے کا ہےprises سنووتے میں ہیچوں کو شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ کو شاپنگ ہے ہر Yes reek جو آرہی ہے جسے آرہAY ہے مطلب یہوں کہ لوگ آرانیے اور ان کی خرداری نہیں ملکہ ہیں ودای ساید سی بات یہاں معلوم ہے یہاں پہ جتے بھی دکان دارے ہیں اور وہ تبدیلی سرکار کو کہتا ہے ان کے آنے سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے آئیے چراب آگے سائے سب ٹھیک ہیں اللہ کر شکر ہے کوئی کما رہے ہیں کما بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کما رہے ہیں کما بھی رہے ہیں نہیں بھی کما رہے ہیں یہ دیکھ سال کیا جا ہوا خورتے ہوا خورتے میں ان کا یعنی کیا ، retirement اس کے علیہ استردار کمراہ سے یہ عید کا مہینہ جو پہلا ہے ہے جو روزوں کا امتال ہے یہ پچھانے لوگوں کا کیا قصور ہے ٹیکس الل ہے انہیں ٹیکس الل ہے ٹیکس الل ہے ٹیکس کے لئے ٹیکس آپ یہ کہہ رہے ہیں جو صحیح کہہ رہا ہے آپ کو چھوٹی سی بھار آؤا ہے اچھا کام کیسا ہے شکر اللہ پاکا رونا نہیں ہے نا نا رونا نہیں بھائی نا نا رو رویں نا رویں کیا تبدیلی نے کیا کیا آپ کے ساتھ رونے پہ مجبور کر دی ہے بہت تبدیلی نے نیادی پیدا کرتی ہے آئے جناب آگے چلتے ہیں کوئی ہے خریدار کوئی بھی نہیں فارق بیٹھے ہیں صبح سے فارق ہی ہیں جی اسب کے چہروں پہتی نہیں مایوسی کی ادھر منگی آئی تبدیلی سے کیا امیدیں تھی آپ کو تبدیلی سے تھا کہ پاکستان چینجنگ میں آئے گی اس طرح منگی آئی نہیں ہوگی منگی آئی کام ہوگی گریب عوام کو بس کون ہوگا تبدیلی نے کیا کیا یہاں پر آگے گریب عوام کا جینا حرام کرتی ہے آئے چلے آگے آئیں جناب آگے چلتے ہیں السلام علیکم میں باہر باہر سے گزر رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں آپ سے ضرور بات کر کے جانے ہیں آپ اکسان طریقہ انصاف کے بڑے حامی ہیں کیوں وہ پتار ہے الحمدللہ ہم پی ٹی آئی کے حامی ہیں پہلے ہم نون لیک کے تھے مگر اب نہیں اب ہم پی ٹی آئی کے حامی ہو گئے تبدیلی نیا پاکستان سناٹے پورے بزار میں کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا روزی تو اس نے دینی امران خان نے تو نہیں دینی وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رکھانا اور اس نے دینا ہے کہ امران خان نے ہم لوگوں کو کھانا دینے نہیں نہیں دینے نا کیسے بھی بات سو رہے کہ جس حکمران کے دور میں جو ہے کاروبار اتنا متاثر ہو تو روزی کہاں سے کمائیں گے آپ میری بہن ہے دیکھیں میری بات سنیں جب صاحب کا گورنمنٹ تھی تب بھی ہمارے پاس یہ کرسز ہیں جو چار مہینے پانچ مہینے ہوتے ہیں وہ بندوں کے ہوتے ہیں ہاں ہمارے لیڈر سے غلطی ہو رہی ہے ہاں ہاں میں بتاتا ہوں ہماری اس سے یہ اس کو یہ مشورہ ہے کہ وہ جو ہے خدارہ ہم تاجر برادلی کے ساتھ تھوڑا سا تھوڑا سا ہمارے تاجر برادلی کو دیکھ لیں جو وہ ٹیکس لگا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ اس وقت بہت زیادہ بہت زیادہ جونس ہے نا وہ پسرا لیکن آپ تبدیلی سے خوش ہے میں الحمدللہ خوش ہوں تھوڑے دنوں کی تنگی ہے میں تھوڑے دنوں کی تنگی ہے اس کے بعد ہم نے بہت اوپر جانا جہاں بھی یہ جا رہا ہے الحمدللہ کامیاب ہو کر آ رہا ہے یہ یہ نہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لوگ جب اس کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں وہ دے دیتے ہیں ہماری ملکی عوام کیا ہے یہ تو بے پینڈی کے لوٹے ہیں آج ہی دن ہے کلو در ہیں ہاں جی یہ تو بے پینڈی کے لوٹے ہیں ہاں جی نون لیک میں میں اس لیے تھا کہ میں پہلے نون لیک کو پسند کرتا تھا میہ نواز شریف کو شبہ شریف کو انہوں نے کیا دیا انہوں نے صرف اپنی جیبے بھری ہے نا اسمان بزدار نے کیا دیا پنجاب کو بھی دیا وہ تو بجرا سائیں آدمی ہیں سائیں ملنگ 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 انہوں نہ چھیڑو وہ کہندے ہیں نہ چھیڑ ملنگا نوں نہ چھیڑ ملنگا نوں نہ چھڑ ملنگا نوں وہ ہمارے صوبے کا چیپ نسٹر ہے جس بندے ملنگ کو ہم نے چیپ نسٹر بنا دیا ہے وہ تو ہم پیچھے سے جو آڈر آنے ہیں جو ہمیں کہنا وہ ہی ہونے تھوڑے دنوں کی بات ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے تبدیلی آنی ہے اور میرا ایمان ہے میں آپ کو بڑے بڑے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف 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 دو سال ہم لوگ سبر کریں دو سال بھی زیادہ ڈیڑھ سال ہم نے بہت اوپر جانا ہے ڈالر بھی گرے گا ہر چیز ہوگی ہمارے مگر کاروبار میں تھوڑے سا فرق پڑا ہے سر تھوڑا سری بہت فرق پڑا ہے وہ تو مجھے بتا پی ٹی آئے والے سٹیپ کھل کے نہیں بولیں گے نہیں کھل کے کیوں نہیں بولوں گا میں کسی کا دیا کھاتا ہوں مجھے میرا مولا دیتا ہے مولا کا منی ہوں مولا مجھے دیتا ہے میں کسی کا نہیں ڈرتا دیکھیں میری بات سنے اگر اس کی گورنمنٹ ہوتی تب بھی ہم نے سوری تب بھی ہم نے یہی کرنا سا جو آج کر رہے ہیں اس کی گورنمنٹ ہے اب آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں آتے ہیں کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں بڑے لیکن آپ کو لگتا تبدیلی آئے گی دیکھیں بیٹا ہم بھوکے آتے ہیں رجس ہوتے ہیں یہ میرے مولا کا بڑا یہ بڑا اس کا یہ یہاں پر صورتحال ہے تو یہ میرے بھائی نے یہاں پر یہ کہا ہے میرے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ تبدیلی آئے گی ڈیرھ سال انتظار کرنا ہے صرف باقی جس کو اس دوران مننا ہوگا وہ مر دے گا جس کو زندہ رہنا ہوگا وہ زندہ رہ لے گا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بھائی پر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں آخر کیوں اور ابھی میں اس ٹائم موجود ہوں انارکلی بزار میں یہ بڑا خوبصورت بزار ہے اور یہاں پر تبدیلی کے اثرات نظر آرہے ہیں آئے میں بھی آپ کو ایک دکان ملے کے چلتی ہوں اور آپ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میں فارغ ہے کوئی کام ہے کوئی کاروبار ہے کچھ کما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہاں پر اسلامی کو کیوں وہ نہیں ہے یہ آپ کے سام نہیں ہے سارا کوئی ٹیکس تو جو لگے ہیں عوام کے اوپر غریب عوام کے اوپر لگے ہیں کوئی بڑے آدمی کو اوپر ٹیکس نہیں لگے تو یہ تیرہ کو ارتال کرتے ہو رہے ہیں بھی آپ کے تمام سے تاجر ہوں نہیں نہیں ہی ارتال نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ تبدیلی آگئی ہے نا اچھا تو پھر اب یہ کیا کریں گے آپ لوگ اتنا یہاں پر سناٹا ہے کوئی کاروبار نہیں ہے سناٹا تو بڑے دنوں سے ہے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے مجھے اس سے لگتا آنے میں صحیح بات ہے کہ عید کے بعد یہی حال ہے یہی حال ہے کیا لے کے جا رہے ہیں گھر پر کیا کمہ رہے ہیں وہ تو قرائے لے کے چلے یہ بڑی بات ہے یہ تو انہیں سوچنا چاہیے نا کہ غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا فیسلیٹی ہے غریبوں کے لیے اگر پرائیویٹ آ رہے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا فیسلیٹی ہے تبدیلی سے خوش نہیں ہے آپ تبدیلی کیا وہ ہی پاکستان ہے وہ ہی سب کے لوگوں ہیں زیادہ مہنگا ہوگیا ہے سلام علیکم تبدیلی سے خوش ہیں نہیں کیوں حلات خراب ہوگئے بہت خراب ہے حلات لوگ کی روٹی سے بھی آجت ہوگئے ہم نے ایسی تبدیلی کو کیا کرنا ہے نہیں چاہیئے تبدیلی کو کیا کرنا ہے اچھا دی ایسی تبدیلی کو کیا کرنا ہے جہاں پر روٹی بھی نہ ملے ٹھیک ہے سب لوگ یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں انارکلی میں لوگ یہاں لہور کے لوگ اس سے بڑے خوش اخلاق ہیں ہستے رہتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں مشکل سے مشکل حلات ہو تو ایک لہوری کی شکل سے نہ مسکراہت نہیں جاتی یہاں پہ لوگ آپ پہ دیکھ رہی ہوں بڑے مایوس ہوگئے ڈپریشن میں ہیں بلکل ڈپریشن میں ہیں ڈپریشن میں ہونے ڈپریشن میں حلات جو کاروبار کے ہیں وہ کافی خراب ہیں ایگزاست ہوا ہوا ہے ہر بندہ آپ کو کیا امیدیں تھی تبیلی سے امید تو کافی تھی اب کیا ہوا ہے ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہوا پروگریس کوئی نہیں ہے بھائی کوئی کام معام ہے یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے فارغ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے بلکل صبح سے آگے بیٹھے رہتے ہیں میرا گرگ کر دیا عمران حان نے پکڑ کے ٹکے کا کاروبار نہیں ہے ٹکے کا کاروبار نہیں ہے میرا گرگ کر دیا اس میں میرا گرگ کر دیا صبح سے صبح سے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن سے امیران حان چلا ہی جائے تو اچھا ہے اچھا ایسا نہ بولے بھائی ایسا نہ بولو سلام علیکم سر سلام علیکم سر سر یہ میں پوری انار کلی بزار دیکھ کر آری ہوں ابھی میں آپ کی دکان میں آئی ہوں ماشاءاللہ اللہ میہ کا بڑا رحمت ہے کرم ہے آپ کے پر اتنی بڑی دکان ہے خریدار کتہ رہے ہاں پر خریدار سب بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگا دیا تبدیلی نے سب کو تبدیلی آگئی جی ہے تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے سب کا بیڑا گھر کو گیا چلے جناب آئے یہاں پر شادی بھی آکا تو سیزن ہی چل رہا ہے بھائی کیا سیزن لگا ہے سفا سیزن تو چھالی رہا ہے جس طرح کاروبار روٹینز ہوتا ہے بھائی بھائی طرح پردی بھی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے تبدیلی پریشانی ہے لا یہ پریشانی نہیں ہے خوالوں باری حالات انسان کے ساتھ وہی کے پاس بھی آئی ساتھ ایسا چیز ہوتے جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ لازمی ایک ہی جیسا وقت میں وقت کے ساتھ ہر چیز ہوتے ہیں لوگ خریداری کرنے سے باتیں برگیننگ تو لوگ کیا کروا تے ہیں آپ کیا بارگین ریشو کیا ہاں پر مارکنگو ایشو جیسے پہلے تھی ہے ایسی اب بھی ہے ٹھیک ہے بھائی ہر چیز کا خانہ حراب کر دی ہے کوئی کاروبار نہیں ہے باہر جا کے مارکنگو سارا دن چیک کر لیں آپ وزر کرتی ہیں نا سروے کرتی ہیں تو کیا حالات ہے کاروبار کے سرناٹے ہے سارا سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں سلام علیکم جی کیسے آپ خیریت سے ہیں کام کیسے سل رہے ہیں کام آپ مارکنگو آپ کے سامنے ہیں آپ کہیں سے سروے کرتے آ رہے ہیں کام تو ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں بلکل نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے ہماری سے گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے آپ کے چینل کے خصوصی یہ جو ڈراما کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ یہ گرستاریوں کا ان سے حاصل کریں کیا حاصل کریں پیسہ اور کیا چاہیے تو غریب عمام دے تو رہے ٹیکس ٹیکس کو دے رہا جو بڑے سو بڑوں کو پکڑے ان سے ٹیکس لیں پیسہ اکشین ہے جو ہمارے خون پسینے کی کمائی جو روٹ کے لے گئے ہیں اب ان پر خالی مقدموں کو ٹیل نہ کریں تو آپ خود کہے نا تبدیلی سرکار ہیں سرکار تربیر سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو اور نیچے نہ ماریں صفحہ ہستی سے ہی نہ مٹھا دیں اچھا انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک پر کوئی غریب نہیں رہے گا تو سب مر جائیں گے یہی کہا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یہ تبدیلی ہے یہ آپ آئے ہیں تو وہ جنہوں نے لوٹا ان سے پیسہ لیں تبدیلی وہاں پر نظر آتی آپ کو ہمارے کاروبار میں تو نہیں نظر آ رہی جو ہم آپ کو فیکٹ بتا رہے ہیں کہ جہاں سے انہوں نے تبدیلی ہم ٹیکس دیتے ہیں چھوٹے تاجر ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہمارا کتنا کاروبار ہم ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں لیکن کاروبار نہیں ہے کاروبار نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہاں پر ایک فیکس بھی لگاوا یہ پانچ جولائے کا تھا تاجر بچاؤ کانفرنس سے یہ اور اب جو ہے تیرہ جولائے کو ایک آلیڈی ایک ہرتال کی یہاں پر کال دی گئی ہے اور آفیس سے حکومتیں اتنے زیادہ ٹیکسس جو ہے نافذ کر دیئے ہیں تاجر حضرات کے اوپر کے ایک عام آدمی کا جو ہے یہاں پر سانس لینا کاروبار کرنا جو ہے مشکل ہو چکا ہے آندھر چلتے آئیے کاروبار کی کیا پوزیشن ہے؟ بلکل نہیں ہے جو ہے زیرو کاروبار ہے وجہ؟ وجہ مہنگائی اتنی ہے ہاں سے دیکھ گئے تبدیلی کیا کر رہے گئے؟ تبدیلی کچھو بھی نہیں کر رہی مہنگائی کر رہی اور کیا کرنے اس نے؟ مہنگائی سے پریشان ہو؟ بہت زیادہ تبدیلی سے تبدیلی تبدیلی وہی تبدیلی تو مہنگائی لے کیا یا اسے بھی پریشان ہے möhngâی کا دوسرالام تبدیلی ہے جی اچھا اور کس کو award دیا تھا تم نے عمران خان تبدیلی خط کو دیا تھا تو آپ نے سوچا تھا عمران خان آئیں گے تبدیلی لائیں گے وہم نے کچھ اور سوچتا تھا یہ مہنگائی کوالی تبدیلی کریں ہم نے سوچا تھا تبدیلی کہہ رہے رہے ہیں کوئی اچھا ہی ہوگئے Shiratol فواسوم ایک ہے تو مہنگائی ٹوٹے گی لیکن منگائی تو دگنی بھر گئی ہے یہ تبدیلی کیسے لگتی آپ کو تبدیلی لوگوں کو پرشان کر دیا بڑھا ہزار پر بجلی کا بل آیا بل اتارے ہیں بچوں کی فیز ہیں گھر کا خرچہ کیسے چلائیں یہ سب منگائی کی وجہ سے پرشان ہے منگائی ہو گئی ہر چیز بھی منگائی ہے گریب وام آتی ہے کوئی شادی کے لیے کپڑے لینے کے لیے کوئی ریٹ سنتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے اب گریب وام کیا کرے گی رو رہی ہے پرشان ہو رہی ہے کیا کریں گے ہم اب جتنے بھی دگاندار ہے سب ویسے بیلے بیٹھے میں یہ جو ٹائم ہے یہ سب سے زیادہ پیک ٹائم ہوتا ہے کاروبار یہ کام کا روج ہوتا ہے اس ٹائم لیکن کاروبار کی ویسے سب پرشان ہوئے گئے جی سلام علیکم یہ آٹھ بچ گئے ہیں یہ اس ٹائم تو کاروبار جو پیک پر ہوتا ہے جی سردی ہو گرمی ہو آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اس میں لوگوں کو بہتا کپیسٹی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ٹھیک ہے لوگوں نے ووٹ دیئے تھے کچھ سوچ کے کیا سوچ کے کہ تبدیلی آئے گی کہ تبدیلی آئے گی لیکن وہ پیہ الٹا گھوم ہے اب پیہ آگے جانے کے بجائے پیچھے آ رہا ہے یہ بات ہے لیکن یہ ہے کہ ایک جو عام آدمی ہے وہ پیس رہا ہے ہاں جی اگر کوئی قانون بننا جائیے تو وہ جو بڑے لوگ ہیں بڑے مکرم اچھا ان کے لیے ہونا جائیے جو عام آدمی ہے متوسط تک پہ وہ بلکل پیس کے رہا گیا ہے ایسی قوانی نافذ ہونا جائیے جو متوسط تک کا اور غریب تک پہ کوئی فائدہ پہنچے میکس میں گے بھائی یہ یہاں پر صورتحال ہے انارکلی بزار میں یہ آپ اس دکان میں دیکھ لیں میں رہا زراد دکھاتے جاتے آپ یہ دکان دیکھ لیں یہ دکان خالی ہے اگلی دکان میں آ جائیں کام ہے کوئی کربار ہے کوئی آپ لوگوں کا کربار ہے کام ہے انکل کوئی آپ پر یہ دکان خالی ہے آج ہو یہاں پر کچھ اکہ دکھا لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں پر بھی سارے اندر جو ہے دکان اندر حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں ہے یہ بھی یہاں پر خالی ہے آجائیں بھائی صاحب خالی بیٹھے ہوئے خالی بہتھے ہے کوئی نہیں آئے صبح سے یہاں پر یہ جگہ بھی یہاں پر خالیatique آجائیں آپ یہ دکان دیکھ لیں یہ دکان بھی یہاں پر خالی ہے کوئی کام ہوا ہے صبح سے یہاں پر کاروبار ہؤں ہے تبا سے کسٹورون نہیں ہے یہاں پر تو جناب یہ آنارکلی تھی بزار جہاں پر کبھی پیدر چلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی اب کاروباری حضرات جو ہے یہاں پر اپنی چہرے لٹکا کے بیٹھ گئے ہیں سروں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں کسی کو یہاں سبج میں نہیں آ رہا کہ اوویسٹی عوام کی قوتیں خرید ہی نہیں ہیں تو عوام یہاں سے کیا لینے آئے گی کاروبار لوگوں کا جو ہے یہاں پر زوال پذیر ہو رہا ہے خدارہ حکومت کچھ کریں ہمارا واتس ایپ نمبر سکرین پر فلاش کر رہا ہے ہم اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا قرآن حاشمی کو ٹیم آخر کیوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ